تحریک انصاف کو امریکہ اور کینیڈا سے ملنے والی فنڈنگ ممنوع قرار چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عمران خان نے غلط بیان حلفی جمع کرایا پی ٹی آئی نے تیرہ اکاؤنٹ زاہد نہیں کیے آٹھ اکاؤنٹس کو تسلیم کیا گیا ہے تحریک انصاف کو ابراج گروپ اور برسٹل سے فنڈنگ ملی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے تحریک انصاف کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندگار محمد اشپاک، حسن رسا، لیاقت تلی اور اخلاق احمد سے سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں محمد اشپاک کا اشپاک پی ٹی آئی نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا انہیں کسی قسم کا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے ملکل پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورڈ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج آٹھ سال کے بعد الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر پر مستمیل تین رکھنی فل بینچ نے متفقہ طور پر ممنوع فنڈنگ سے متعلق تحریک انصاف کے حلاف فیصلہ سمایا اور تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹ ان کو یہویز مجھences پر الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے چونکی دیار ملکیوں سے پاکستان تحریک انصاف نے دیار ملکیوں سے فنڈ لی گئے اور آٹھ اکاؤنٹ کو تحریک انصاف نے تسلیم کیا جب سے تہرہ اکاؤنٹ کو تحریک انصاف نے چھپا کر رکھاتا فینچنو میں ہیتا ہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے اریک نقوی سے فنڈ لی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ تحریق عین صاحب's کے جو فنڈنگ ہے اس کو ضبط کر لیا جائیں اس کے ساتھ جو الیکشنیاوں کے جانب سے اس حوالے سے فیصلہ سناتے ہوئی یہ کہا گیا ہے کہ کیوں نہ تحریق عین صاحب کی جو فنڈنگ ہے اس کو ضبط کر لیا جائے اس سے میں پاکستان تحریق عین صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور اب پاکستان تحریق عین صاحب اس حوالے سے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروے گی جبکہ دوسری جانب پاکستان تیریکن صاحب نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے صدا کی جائے گی کہ پاکستان تیریکن صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن نے حقائق کے برد فیصلہ دیا نہ صرف شوکاز نوٹس کلرم کرا دیا جائے بلکہ تیریکن صاحب اور غیرمان کی فنڈنگ کا جو ازام الیکشن کمیشن نے لگایا ہے اس اس فیصلے کو بھی کلرم کرا دیا جائے تو آج آٹھ سال کے بعد پاکستان تیریکن صاحب کے خلاف اموہ فنڈنگ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب اس معاملے پر شوکاز نوٹس کا جواب آنے کے بعد کاروئی مزید اگرے گی حسن رضا نے جوائن کیا ہے حسن شوکاز نوٹس پہ بھی یہ تحریر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے کہ کیوں نہ آپ کے فنڈس کو ہم ضبط کر لیں یہ ان فنڈس کا حجم کتنا ہے یہ بتائیے گا دیکھیں یہ تیرہ بینک اکاؤنٹ چھپانے کے حوالے سے ٹوٹل لگایا گیا ہے اور اس کا اگر حجم دیکھا جائے تو اس کا تو یہ تو کئی کروڑوں پہ میں پیسے بنتے ہیں اور اس کے حوالے سے اکتیس کروڑ پہ کی رقم پہلے وہ الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ زائد نہیں کی دستاویزات میں اور جہاں سے یہ امریکہ کینیڈا برطانیہ جاپان سنگاپور ہانگ کانگ سیزر لینڈی جو پیٹی آئی کے پاکستان میں 26 بینک اکاؤنٹ تھے ان کی تفصیلات بھی جو ہیں ان میں سے کئی جس میں بینک آف خیبر کے اکاؤنٹ کو زائد نہیں کیا گیا پھر پیٹی آئی نے دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے دوران چودہ بینک اکاؤنٹ چھپائے ہیں اور پیٹی آئی کے سیکیورٹی کمیٹی ریپورٹ پر جواب نے گیانہ اکاؤنٹ سے اظہار لا تلکی کیا اور کہا کہ یہ غیر کونی طور پر کھولے گئے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کو جو دیگئی دستا ویزار تھی اس میں اکتیس کروڑ پر کی رقم ظاہر نہیں کی گئی اس میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے گس دوزار دیس میں سیکیورٹی کمیٹی کے جانے سے جمع کروائی کی ریپورٹ میں یہ کہہ کر مصرد کر دیا کہ ریپورٹ نام مکمل ہے اور تفصیلی نہیں اور سیکیورٹی کمیٹی نے چار جنوی دوزار بائیس کو حتمی ریپورٹ الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کروائی اور سیکیورٹی کمیٹی نے پی ٹی ای جو کہ بینک سٹیٹمنٹ سے متعلق سٹیٹ بینک کے ذریعے جو باقی آٹھ والیمز پر خفیہ جو والیمز پر اس کے والے سے خفیہ رکھا اور الیکشن کمیشن کے اداعے پر آٹھ والیمز کو اکبر ایس بابر کے حوالے بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ جو فیصلہ آ جائے اس میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ یہ تین نکنی بینچہ اور اس میں سربراہ طریقہ انصاف ہیں دو ساتھ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک غلط ڈکریزیشن بھی ہے اور تیرہ بیک اکاؤنٹ چھپانا آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہے بلکل آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہے حسن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اثرات پنجاب کی سیاست میں بھی سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں پنجاب کی سیاست میں ایک قبیلی تو روڈما ہوگی صاحب رہی رہا ہے آہ آہ پاکستان طریقے صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ آہ سپریم کونٹ آ پاکستان کا روح کریں گے وہاں پر جائیں گے وہاں سے ممکن ہے کہ ان کو کوئی ریلیف لیل سکے آہ اور دوسرا پنجاب میں پہلے ہی آہ وزیر آزم یہ کہہ چکے آہ سابق وزیر آزم یہ کہہ چکے ہیں کہ چار سے چار سے چھے ہفتوں میں عام انتخاب کا اعلان ہو سکتا ہے اور پھر دوسرا جمعیرات کونوں نے میشن کے بعد پورٹس کرنے کی بھی کال دے رکھی ہے یہ تمام طرح اگر معاملات کو دیکھا جائے تو پنجاب میں جسا پہلے ہی جو پاکستان طریقے انصاف کی حکومت تو نہیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ ان کی اتحادیت بھی حکومت ہے خاپ لیگ کی حکومت ہے اور پاکستان طریقے انصاف ان کی اتحادی ہیں تو اب وہاں سے اگر دیکھا جائیں گے تو وہ پہلے ہی وہ اپنے جو سارے جو پتے تھے وہ کھیل چکے ان کی پہلے ہی پنجاب میں اس طرح تک نہیں رہی سوڑری پرویج لائی اپنے مطابق کی فیصلے لیں گے اپنے مطابق کی معاملات کو چلائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ تمام طرح معاملہ جو ہیں وہ الیکشن تاروخ کریں گے الیکشن کی طرف جائے تاکہ معاملہ جو ہیں کسی نے کسی سنبھل سنبھلتے دکھائی دیئے البتہ یہ معاملہ اتنی جندی سے ختم ہونے والا نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبی جو ہے وہ جو ہے وہ روٹ پر چل 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 نکلا ہے جس میں وہ کاغذ جمع کریں گے پھر ڈسکشن ہوگی پھر چاہاں فیصلہ آئے گا پھر اس پہ جنہی سپرینکورٹ کی طرف جائیں گے یعنی ایک لمبا روٹ پر جو ہے یہ معاملہ چل نکلا ہے یہ پھوڑی طور پر کوئی اس پر جو ایکشن ہوتا ہے پھوڑی طور پر کوئی چیز سامنے ہوتی دکھائی ٹھیک ہے حسن رزا ہمارے ساتھی موجود رہیے گا اب رکھ کرتے ہیں لیاقت علی کی جانب لیاقت یہ بتائے گا کہ ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ کو کتنا دھچکہ لگائے ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ سامنے پی ٹی آئی لار چکی ہے پی ٹی آئی اس فیصلے میں بھی خیر کے پہلے تلاش کر رہی ہے اور اس کا یہ موقع فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کیس ہے وہ فارم فنڈنگ کا نہیں ممنوع فرنڈ کا کیس تھا اور اس حوالے سے اب وہ سیاسی اور قانونی آپشن جو اس کے پاس ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے جا رہی ہیں سیاسی آپشن کے طور پر امران خواب پہلے ہی جنرات کے روز اسیلی فیلیکشن کمیشن کے آفیس کے بار جو ہے وہ اتجاز کی کال دے چکی ہیں اور اب لیگل کلی تشمیل دی جا رہی ہے کہ اس تیسلی کو جو ہے وہ اس کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کیا جائے گا فوری ایک نیڈکی پلوار سی تیجے گا کہ اس طرح کا کوئی ایکسرسائز کا نہیں سامنے ہے جس میں فوری کسر پر کوئی تیسلی کے خلاف اس دانات اور ایکسرسائز میں کھنے ہو جس میں فوری ایکسرسائز کیا جائے گا جس میں فوری ایکسرسائز کیا جائے گا